کاؤنسلر حضرات پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکنوں میرے بہنوں اور بھائیوں آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے گیارہ ستمبر بانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جنہ کی برسی کا دن بھی ہے اور یہ ہماری پارٹی کے قائد جناب نواز شریف صاحب کی اہلیہ جمہوریت کے کافلے کی اہم رہنما اور قائد عظم کے نظریات کی ایک سچی پیروکار بیگم کلسوم نواز کی پہلی برسی کا دن بھی ہے آج کا دن ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ان نظریات ان اصولوں کو اپنے سامنے زندہ کریں جن کے لیے قائد عظم نے اپنی زندگی وقف کرتے ہوئے ہمیں یہ ملک حاصل کر کے دیا میرے بھائیوں اور بینوں علمیاں اس بات کا ہے افسوس تو اس حقیقت کا ہے کہ سات سال کے اندر قائد عظم علی رحمہ کی قیادت میں ہم نے زمین کا ٹکڑا تو حاصل کر لیا لیکن قائد عظم کے نظریات کے مطابق زمین کے اس ٹکڑے پہ وہ مکان بہتر سال بھی تعمیر نہیں کر سکے جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا تحریک پاکستان جگرافیہ کی حد تک تو چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو کامیاب ہو گئے لیکن تحریک پاکستان بہتر سال بھی گزرنے کے بعد اس منزل کے لیے آج بھی سرگرم ہے جس کے لیے قائد عظم نے ہمیں یہ وطن حاصل کر کے دیا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس خطے کے دوسرے ملک جو ہم سے پیچھے تھے بھارت ہم سے پیچھے تھا بنگلہ دیش ہم سے پیچھے تھا سری لنکا ہم سے پیچھے تھا وہ تمام ملک پچھلے بیس سالوں میں ہمیں پیچھے چھوڑ گئے اور آگے نکل گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے کہ قائد عظم کا وہ ملک جس نے دنیا کو ایک کامیاب ریاست کے طور پہ یہ بتانا تھا کہ ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ہم اسلام کی آفاقی تعلیمات کی روشنی میں ایک کامیاب ریاست بنا کے چلا سکتے ہیں ایک ایسی ریاست جس میں ہر پاکستانی کی عزت جان اور مال محفوظ ہو چاہے اس کا کوئی رنگ نسل یا مذہب کیوں نہ ہو آج اس پاکستان کے اندر ہم سیاسی آزادیوں کی جنگ لڑ رہے ہیں اس پاکستان کے اندر بہتر سال کے بعد بھی ہم آئین کی بالا دستی کی جنگ لڑ رہے ہیں آج بہتر سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان کے عوام کے ووٹ کی بات کرنے والا لیڈر کوٹ لکپت جیل میں اس لیے قید کاٹ رہا ہے کہ وہ عوام کے حکمرانی کی بات کرتا ہے جو قائد عظم کے نظریے کی بات آج نواز شریف قائد عظم کا سچا سپاہی بن کر ان اصولوں اور نظریات کا پرچم لے کر کھڑا ہے جن کے لیے قائد عظم نے یہ ملک بنایا تھا قائد عظم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں پر عوام کی حکمرانی کے ذریعے ہم اس ریاست کے نظام کو چلا سکیں قائد عظم نے یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی اور پاکستان میں بسنے والے تمام لوگوں کی خواہ وہ کسی مذہب سے ہوں زندگی میں معاشی انقلاب برپا کر کے انہیں ایک بہتر مستقبل دے سکیں لیکن آج پاکستان اقتصادی اور معاشی محاذ پر ہجکولے کھا رہا ہے وہ ترقی کا سفر جسے ہماری حکومت نے پانچ سالوں میں بڑی محنت کے بعد پیروں پہ کھڑا کیا وہ پاکستان جس کی معیشت کو دوبارہ چالو کیا وہ پاکستان جس کی معیشت تین فیصد سے پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ لاکے کھڑی کی اور دنیا کے ادارے گواہی دے رہے تھے بشمول ورلڈ بینک کہ دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں یہ چھ فیصد سے زائد ترقی کرے گا آج ایک سال کے اندر اندر اس ملکی معیشت کو دو اشاریہ چار فیصد پہ کریش کر دیا گیا دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر کسی ملکی ترقی تین اشاریہ چار فیصد گر جائے یہ ورلڈ ریکارڈ ہے جو عمران خان کی حکومت نے بنایا ہے معاشی تنزلی کا اور معاشی گرابت کا وہ پاکستان جس میں سی پیک جیسے منصوبے سے مستقبل کے نئے امکانات پیدا ہوئے تھے نوجوانوں کے لیے لاکھوں روزگار پیدا ہونے کا امکان پیدا ہوا تھا آج اس پاکستان میں ایک سال کے اندر دس لاکھ برسرے روزگار لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا اس پاکستان میں جس کا مقدر غربت اور جہالت سے نجات حاصل کرنا تھا گزدشتہ ایک سال میں چار لاکھ سے زیادہ لوگوں کو خطے غربت سے نیچے پھینٹ دیا گیا اور وہ پاکستان کے جس میں اس ملک کے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کر کے جھوٹے سب نے دکھا کے ان کو اس صدی کا سب سے بڑا سیاسی فراڈ بیچا گیا آج اس حکومت نے ایک سال میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ آٹھ ہشاریہ نو فیصد خسارہ پیدا کر کے اس ملک کی معاشی سالمیت کے لیے اور قومی سلامتی کے لیے خطرات پیدا کر دی ہیں وہ پاکستان جس میں ایک سال کے اندر دس ہزار ارب روپے کرزہ لے کے انہوں نے پاکستان کے ہر شخص کو مکروز کر دیا ہے ہمارے لیے یہ کہا جاتا تھا کہ ہم دس ہزار ارب پانچ سال میں کرزہ لے کر اس ملک کو مکروز کر رہے ہیں ہم نے تو پانچ سالوں میں اگر دس ہزار ارب کرزہ لیا تو اس کے نتیجے میں ہم نے ڈیم بنائے بجلی کے منصوبے بنائے ہم نے موٹر ویز بنائے لیکن انہوں نے ایک سال میں ہمارے پانچ سال سے زیادہ کرزہ لے کر پورے ملک میں ایک اینٹ نہیں رکھی اور وہ سارا کرزہ ہڑک کر دیں آج پاکستان بدترین معاشی بہران سے دو چار ہے وہ قائد عظم کا پاکستان جس نے دنیا میں کامیاب ترین معیشت اور ملک بننا تھا اس کی معیشت ہجکولے کھا رہی ہے ملک سے سرمایہ بھی بھاگ رہا ہے اور ملک سے دماغ بھی بھاگ رہا ہے جو پیسے والا ہے وہ پیسہ نکال کے لے جا رہا ہے اور جس کے پاس دماغ اور ہنر ہے وہ اپنا دماغ اور ہنر اس ملک سے نکال کے لے جا رہا ہے چونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر لوگوں کو انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا جاتا ہے یہاں پہ لوگوں کو اداروں کے ذریعے بے رہم اور جھوٹے مقدمات میں فسا کے ان کی تظلیل کی جاتی ہے نہازا آج اس ملک کی معیشت دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہی ہے ہم نے اگر اس تنظری کو نہ رکا تو یقین کریں مجھے خوف آتا ہے کہ اگر یہ نقصان نقصان اسی رفتار سے جاری رہا تو ایک یا دو سال کے بعد ہمیں اپنی خود مختاری کا سودا کرنا پڑے گا پاکستان کو اپنے قلیدی مفادات پہ خدا نہ خاصتہ کمپرومائز یا سمجھوتا نہ کرنا پڑ جائے چونکہ اقتصادی دیوالیہ پان سے ملک کی سلامتی پہ خطرات لاکھ ہو جاتے ہیں اس لیے آج یہ ہمارا فرض ہے مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا فرض ہے کہ ہم چٹان بن کر اپنے قائد کے سپاہی بن کر اپنی جد و جہد کو کامیاب کریں تاکہ پاکستان ہمارے قائد نواز شریف کی قیادت میں دوبارہ ترقی کا سفر شروع کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ تاریخ اور وقت ہمارے قائد جناب نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی سچائی کی گواہی دیں گے انشاءاللہ اور مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ ہمارے قائد کو انصاف ملے گا اور جب ان کے مقدمے کی حقیقت ارشد ملک ویڈیو کیس کے بعد صرف پاکستان کے لوگ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جان چکی ہے کہ انہیں جھوٹ پہ مبنی سزا دی گئی ہے اگر اب ہمارے قائد جیل میں رہتے ہیں تو پھر اس انصاف کے نظام کے ساتھ ہم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم کی کیسے بات کر سکیں مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر انصاف کے ایسے پیمانے قائم کریں کہ کوئی دشمن بھی ہماری طرف انگلی اٹھا کے نہ دیکھ سکے لہٰذا مجھے مکمل یقین ہے انشاءاللہ ہماری عدلیہ پر نظام عدل پر کہ جو ظلم اور جو زیادتی ہمارے قائد کے ساتھ ہوئی ہے ان کی قائد عاظم کا سپاہی ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جناب نواز شریف اکثر یہ کہتے ہیں کہ میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ باغی ہو جاتا اس نظام کا باغی ہو جاتا رہنما مسلم لیگ نون آسان اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں